اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بخمده سبحان اللہ الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبی بارک و سلم نائیت معزز و جبلدرام خواتین و حضرات ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جس مختصر سے موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ اسلام کے اندر ہے یومن رائٹس اور اسلام نے انسانی سوسائیٹی کے اندر آمن کے لیے بھائیچارے کے لیے جگانگر کے لیے اتحاد کے لیے اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ اچھے رشتے کے لیے کیا پیغام دیا ہے اور کیا دعلمات ہیں صرف دو حدیث پاکی روشنی کے اندر میں اپنے اس موضوع کو ایکسپلین کروں گا اس موضوع کے اوپر سینکڑوں ہنڈرز آف ادر حدیث پاک اور آیت کریمہ موجود ہیں لیکن دو حدیث پاک آج میری گفتگو کا موضوع ہے بخاری شیف کی اور مسلم شیف کی حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو ستائے رہیں اپنے نیبر کو تنگ نہ کرے اپنے نیبر کو ہمسائے کو پڑوسی کو تکلیف نہ دے اللہ کی ذات پر ایمان اور قیامت پر ایمان رکھنے والا شخص وہ اپنے ہمسائے کو پڑوسی کو کبھی حضیت نہ دے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے جو کوئی بھی اپنے دل کی اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جل جلالہ ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر کہ قیامت will take place قیامت will happen there is a life after death جو کوئی یہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے جو کوئی بھی میمان ایک منٹ کیلئے ایک گھنٹے کیلئے ایک دن کیلئے آئے میمان کی عزت کرے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے موں سے اچھی بات نکالے اچھی خیر پر مبنی بات نکالے نیکی کی بات نکالے اگر ایسا نہیں کر سکتا لیسمت تو خاموش رہے کیپ سائلنس تو آپ نے دیکھا ناظرین اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائدار کائنات نے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پیجے گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کو تکلیف نہ دے اب ہمسائے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے نہ مسلم بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا رشتدار بھی ہو سکتا ہے اجنبی بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی کا کوئی مذہب نہ ہو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر جو لفظ ہے وہ جا رہا ہو ہمسائے پڑوسی پڑوسی ہے مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے جو کوئی بھی ہے اس کی کوئی بھی ذات ہے آپ کی قوم کے ساتھ ہے اس کا تعلق ہے ذات کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے حکم یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لکنے والا شخص اور آخرت پر ایمان لکنے والا شخص ہر حال میں اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رہے اس نکتے کو اگر ہم دیکھیں ہمسائے ہوتا کون ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کا ہمسائے ہے جو آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ سفر کا ہمسائے ہے جس کی زمین آپ کی زمین کے ساتھ اٹیچ ہے ملتی ہے وہ آپ کا ہمسائے ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ایک دن کیلئے آٹھ گھنٹے کیلئے وہ آپ کا ہمسائے ہے جس پر آپ کا سایہ پڑے اور جو آپ کے ساتھ زندگی گزارے جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ بھی امسائہ ہے آگے پیچھے رائٹ اور لیفٹ وہ آپ کا امسائہ ہے تو ہر حال میں بندہ پرامر لہے اور تکلیف نہ دے کسی کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ہر حال میں تکلیف نہ دے اب آئیے دیکھئے ہمارے جو جگڑے ہوتے ہیں ہمارے زمینوں کے جگڑے جس بندے کی زمین ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہے ہمیشہ جگڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ فتنہ ہوتا ہے فساد قتل و غارت تک نوبت آتی ہے اور عموما زمین کے ساتھ بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زمین ہے کسی اور نے زمین خریدی عموما آپ کا بھائی ہوتا ہے وہی زمین جب والا سب پیارے ہوئے آپ کو ورسے میں ملی تو وہ آپ کا بھائی ہوتا ہے یا آپ کے کزنز ہوتے ہیں چچا زاد بھائی چھوٹے بڑے بھائی ہوتے ہیں کزنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں زیادہ تار یہ ہوتا ہے ہمارے دیاتوں کے اندر پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر جہاں پر بھراست کی اصول ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 30% کہہ لیں 40% کہہ لیں لیکن 60% لازمی آپ کے رشداری ہوتے ہیں جن کی زمین ہوتی ہے اور ہمارے سارے جگڑے راستوں کے اوپر جگڑے زمینوں کے اوپر جگڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ ہم سایہ جو ہے آپ کے سائے میں ہیں آپ کے ساتھ والا جو بندہ ہے اس کو تنگ نہ کرے یعنی اس کے ساتھ خوشی پر رہے اور اسی طرح مہمان وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے نان مسلم بھی ہو سکتا ہے اپنا بھی ہو سکتا ہے پرائے بھی ہو سکتا ہے ہر حال میں مہمان کی عزت ہوتی ہے اور اسی طرح اچھی بات کہی جائے اگر اچھی اور نیکی پر مبنی کسی کو خوش کرنے والی بات نہیں کر سکتے تو بندہ خاموش رہے کتنی خوبصورت بات ہے ہم کتنی باتیں یہ زبان سے کرتے ہیں ہم جب دو تین چار لوگ ملتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں بیک بائٹنگ کرتے ہیں کسی کی برائیاں ہم بیان کرتے ہیں ہمارے پاس موضوع کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کسی کی عزت اچھالنے کی بات ہوتی ہے کسی کی اور طرح کی بات ہوتی ہے گالی گلوچ کرتے ہیں فتنہ فساد ہم کرتے ہیں جب یہ ملتے ہیں چگلی کرتے ہیں جب یہ ملتے ہیں دوسرے کی عیب عیبوں کو نکالتے ہیں ان کے جو گناہ ہیں جو خامیہ ہیں جو کمیہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو کتنی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہر بیان فرمائی کہ اگر آپ اچھی خیر پر مبنی کسی کو خوش کرنے والی بات اچھی بات نہیں کر سکتے خاموش رہیں اگر ہر انسان اپنے ہمسائی کا ساتھ اچھا ہو کسی کے زمین اگر اس کی ملتی ہے کسی کے ساتھ وہ رہتا ہے کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے کسی کے ساتھ کام کرتا ہے اگر انسان کا جسم آمن والا بن جائے محبت والا بن جائے تو یہ سوسائٹی کتنی خوبصورت بن جاتی ہے آج دیکھیں ایک گاؤں سے ایک فرد سے نکل کر انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں اگر ہم عرب کنٹری کو لے لیں عرب ملکوں کو لے لیں ایران سے لے کر سعودی عرب تک سارے وہ ملک ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں لیکن وہ اس بیت ہیں کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے کوئی ایرانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو مار رہا ہے 1980 میں عراق ایران کے درمیان جنگ ہوئی ابھی ریسنٹلی یمن اور سعودی عرب کا مسئلہ بنا ہوا ہے سیریا کے اندر مختلف مسلمان جو ہے وہ اب اس میں لڑ رہے ہیں نتیجہ تن دیکھیں کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کہ اللہ کی ذات پر اور قیامت پر ایمان ہوت ہمسائے کو نستائے یہ ملکوں کے اوپر بھی یہ قانون لگو ہوتا ہے کہ مسلمان اگر جو ہمسائے ہیں ملک ہیں وہی اگر ٹھیک ہو جائیں یا جو مسلمان ملکوں کے ساتھ نان مسلم ملک ہیں وہ اگر پور امن ہو جائیں تو کتنے نان مسلموں کو اچھا امن والا پیغام جائے گا کتنے وہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے تو میں اسکار دا تھا کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑنے کی وجہ سے اپنی قوت کمزور ہوئی اور آج دیکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے فلسطین کا کیا حال ہے اور ادھر امریکہ نے کیا انانس کر دیا کہ اس کا کیپیٹل جرسلہم ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور لڑائیاں کتر کے ساتھ دیکھئے سعودی عرب کتر عرب امارات کے کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے اوپر پابنیاں نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں کیا ہوا ترکی کے ساتھ ترکی تھا کابز عرب کنٹری کی اوپر نائنٹین ٹوئنٹی سیون کے بعد یہ ٹکڑے ٹکڑے کیا اور آج بھی مسلمانوں کا جو صفیہ اول مسئلہ ہے وہ اتحاد کھانا ہونے کا ہے یہ اگر کسی انڈیویجول انڈیویجول سے لے کر انٹرنیشنل سطاقتہ کا یہی حصول ہے اگر ہم ایک دوسرے کو استائیں گے متحد نہیں ہوں گے ایک دوسرے کا عزت اور اترام نہیں کریں گے اور انڈیویجولی اور سوسائیٹی کی اندر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت بری باتیں نہیں کریں گے تو نتیجہ تن نام اس دنیا میں کمیاب ہو سکتے ہیں ان آخرت میں اللہ تعالیٰ میں شعور اطاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں جو ایک انسانی سوسائیٹی کی اساس ہیں ایک سوسائیٹی کی فونڈیشن ہے ان کو سمجھنے اور پریکٹیکلی عمل پر آنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیر Thank you for listening